دیکھیں پانے کی سطح بہت بلند ہو چکی ہوئی ہے ابھی ہم تونسا شریف کے رستے میں ہیں اور یہاں پہ یہ جو ڈیم ہے اور یہ جو یہ فل ہوا ہے بہت سے زیادہ پانے کی سطح ہے یہ دیکھیں آپ بہت تیز پانی جگہ وہ یہاں سے گزر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل ویلکم بیک تو اینا در ڈی اینا در ولاغ آج ہم لوگ سیالکوٹ سے تونسا شریف جا رہے ہیں امدادی کیمپ لے کے جو تونسا میں سلاب آیا ہے اس کے حوالے سے اور سب سے پہلے ہم لوگ یہاں سے لاہور جائیں گے ابھی ہم یہاں پہ فیصل موبرز پہ کھڑے ہیں گاڑی چلنے لگی ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں یہاں سے ہم لوگ جائیں گے لاہور اور لاہور کے بعد ہم وہاں سے گاڑی چینج کریں گے وہاں سے ہم ٹرک لے کے تو سیدھا ہم تونسا شریف پہنچیں گے اور تونسا میں آپ کو پتہ ہے کہ سلاب جو متاثرین ہیں وہاں میں کتنا علاقہ سلاب کے ساتھ میں آ چکا ہے اور سلاب وہاں پہ بہت زیادہ ہر جگہ پانی ہی پانی ہے تو وہاں کے لوگوں کے لئے ہم لوگ جو ہے راشن کا سمان کھانے پینے کا سمان اور کپڑے وغیرہ جی طرح کچھ ہمارے سے ہو سکا ہے وہ ہم یہاں سے لے کے تو تونسا شریف جی جو گائے سفر ہمارا شروع ہو چکا ہے ہم لوگ یہاں سے لہور کی طرف نکل رہے ہیں لاہور میں جو ہے وہ ٹرک لوڈ ہو رہے ہیں اور وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں جو ہی ہم لاہور پہنچ جائیں گے اب ہمارے انسر صاحب ہیں ہم ہم سے بلک ملیں گے اور ہم سے ملنے کے بعد ہم ٹرک لوڈ کر کے اور ہم سیدھا جو ہے انشاءاللہ تونسا کی طرف نکل جائیں گے اور وہاں کی عوام کو چل کے جو راشن پینٹچی تھا وہاں پانٹیں گے اور اللہ پاک کی حفظ و امان بھی انشاءاللہ ہم لوگ وہاں کل تک ہوئے ہیں جس طرح آپ کو بتائے کہ ہم لوگ سفر میں ہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ تھوڑی سی قرآن پاک کی تلاوت کر لی جائے اور ایک پاک مشن میں جا رہے ہیں پاک سفر میں جا رہے ہیں تو اللہ پاک کا ذکر جو ہے وہ بھی سافت کر لیا جائے تو کافی بہتر ہے اور جتنا اللہ پاک کا ذکر کیا جائے اتنی کام ہے اور اگر تلاف دی پران پاک ہو جائے تو اس کام میں بھی برکت پڑھ جائے انشاءاللہ آمین جی تو گائز فائنلی ہم لوگ ریلوے سٹیشن پہنچ چکے ہیں ہمیں ریلوے سٹیشن کا بتایا تھا سر نے تو ہم ریلوے سٹیشن آ چکے ہیں اب بھی ریلوے سٹیشن سے ہم نے اگر آپ میں سے کسی نے لاہور کا ریلوے سٹیشن نہیں دیکھا تو وہ بھی آپ اسی بہانے دیکھ لیں گے تو میں آپ کو ریلوے سٹیشن کا اندر کے مناثر دکھاتا ہوں یہ پلیٹ فارم ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیرا ارکیٹیکچر بناوا ہے یہ دیکھیں آپ یہ جو ہم فلمز میں دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں جی تو گائز مجھے بھی یہ بتا چلا ہے کہ ہم نے ٹرین سے نہیں جانا ہے ریلوے سٹیشن کے کمارا سپورٹ تو ناصر بھائی ہیں وہ ہمیں لینے آرہی ہیں تو ناصر بھائی کے ساتھ اب ٹرکس کے پاس جائیں گے تو بھی ریلوے سٹیشن آپ کو دکھانے کا مقصد ہی ہے کہ آپ کو ایک دفعہ لاہور کا سٹیشن دکھا دیں اور لاہور کی تاریخ دکھا دیں یہ کامی بڑھانا سٹیشن ہے لاہور کا اور بہت ہی پیارا سٹیشن ہم لوگ اس ٹائم لاہور سے اپنا ٹرک لوڈ ہم نے کر لیا ہے اور سوہ دو بجے کا ٹائم ہو گیا اس ٹائم اور اب ہم لوگ یہاں سے نکلنے والے ہیں توسہ کے لیے اور اسٹے میں ایک ڈرائیبر ہمارا چینز ہوگا اور جو ہے دو ڈرائیبر ہو جائیں گے ہمارے ٹوٹل اور اس کے بعد پھر ہم جو تین مند ہیں ہم ٹرک کی اوپر چڑھ جائیں گے اور ہم پھر سارا جو سفر ہے ہم ٹرک کی اوپر چڑھ کی جو ہم کریں گے تو ابھی ہم یہاں سے نکلنے لگے ہیں توسہ کے لیے انشاءاللہ صبح ہو جائے گے ملتان پہنچے پہنچے اور تقریباً توسے ہم صبح صبح پہنچ لیں گے اور انشاءاللہ پھر آپ کو وہاں چل کے دکھاتے ہیں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں لوگ کس طرح وہاں پہ رہے ہیں اور کیا کس کنڈیشن جو ہمارا ٹرک ہے وہ یہاں سے چل چکا ہے اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اللہ کے فضل سے ہم لوگ صبح صبح انشاءاللہ ہم لوگ ملتان اور تونسا کی نگری میں ہوں گے انشاءاللہ یہ تو گائز اسٹیم ہم شرکپر شریف روڈ میں جس گاؤں میں ہم اسٹیک کیا ہوئے ہم نے اپنے ایک ڈرائیور کو لینا ہے تو اس گاؤں کا نام ہے ٹرڈے والی اور یہ زلہ شیخوبورہ ہے اور ہم لوگ ابھی کافی لمبہ سفر ہے ہمارا اس لئے دو ڈرائیورز کا رینج کیا ہوا تھا ایک ڈرائیور پھر سو جائے گا اور پھر دوسرا ڈرائیوگ کرے گا اور اب ہم یہاں پہ تھوڑے تیر سٹے کر لیں گے تھوڑے تیر ہم سو لیں گے کیونکہ کھچے کا تھوڑی سی کمپوٹیبل ہے کیونکہ تینٹ ہے آپ کو پتہ اس کے اندر تو تینٹ کی وجہ سے جو ہے یہ تھوڑا سا تھوڑا سا کمپوٹیبل ہے تو اب صبح جو ہے وہ ہم جال کے تو تونسا کریں گے انشاءاللہ جیو گائی ابھی یہاں سے ہم نکلیں گے ملتان کی طرف اور ملتان سے ہم نے اپنا دوسرا ٹک بھی لےنا وولٹ والا ٹرک جو ہے وہ فیصلہ بات سے نکل چکا ہے ہم دونوں ٹرکس نے وہاں پہ کٹھے ہونا ہے ملتان اور پھر ملتان سے اکٹھے ہو کے ہم نے تونسا چیزی پہنچنا ہے اور آج صبح صبح ہم نے انشاءاللہ وہاں پہنچ جانا اور وہاں چل کے تو ہماری مہم میں وہ ہمارے انتظار کرنے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم یہ سارے سامان کو وہاں پہ ڈسٹریبوٹ کریں گے انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آپ سے صبح اور جب تھوڑا سورج تلو ہوگا تو میں آپ کو یہاں کے نظارے دکھاؤں گا کہ یہ علاقے کس طرح کی ہیں کیونکہ ابھی دون دھیرہ ہیں دیرے میں کچھ نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ صبح ہوتی ہے سورج تلو ہوتا تو پھر میں آپ کو کچھ اچھے سا نظارے دکھاؤں گا انشاءاللہ جی دو گائز اسٹم ہم شرکپور شریف ٹولپلا سے تک پہنچ چکے ہیں اور جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی جوانا وہ سوئے ہوئے ہیں ٹولپلا دے والے اب اٹھیں اب اٹھیں اب اٹھیں اب اٹھیں موسیقی 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 پانی کی سطح بہت بلند ہو چکی ہوئی ہے ابھی ہم تونسر شریف کے راستے میں ہیں اور یہاں پہ یہ جو ڈیم ہے اور یہ جو فل ہوا ہے بہت سے زیادہ پانی کی سطح ہے یہ دیکھیں آپ بہت تیز پانی جگہ وہ یہاں سے گزر رہا ہے یہ سب سے پہلے جو فیصلہ بازوالا ٹرک ہے وہ ان لوڈ ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارا شیل کوٹ سے ٹرک آیا ہے اور اس کے بعد اس کی باری آئے گی تو ابھی جو ہے مزدور جو ہیں اس کو ان لوڈنگ کا کام کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد یہ تقسیم کر دی جائیں گے ان لوڈنگ جاری ہے اور جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ اس کے ان لوڈنگ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی